مولانا فضل الرحمن الیکشن کو یعنی کہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کچھ ٹائم کے لیے ملت بھی ہونے چاہیے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو مولانا فضل الرحمن صاحب بار بار کہہ رہے ہیں الیکشن کا ٹائم آ گیا ہے سب چیزیں پروسس پوری ہونے جا رہی ہیں ایک طرف سیاسی جماعت تحفظات کا دوسری طرف الیکشن کو جس طرح مولانا فضل الرحمن صاحب چاہ رہے ہیں کیا آپ اس سے سہمت ہیں کیا کہیں گے سر میں بالکل سہمت نہیں ہوں نہ اس چیز سے اگری کرتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ آج پرواری کو ہر حال میں الیکشن ہونا چاہیے اور آج پرواری کی جو دیج مقرر کی گئی ہے اکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے جانے کے بعد ہنوال سپریم کورٹ کی عادر کی وجہ سے یہ دیج مقرر ہوئی ہے اس سے پہلے بھی کیونکہ دو اسمبلیوں جو ماضی پر توڑی گئی تھی ان اسمبلیوں کے الیکشن جو نائٹی ڈیج میں ریکوائٹ تھے وہ نہیں ہو سکتے ماملہ سپریم کورٹ میں گیا سپریم کورٹ نے آپ کے سامنے پیسلا دیا سوڑوں مئی کی جیز مقرر تھی سوڑوں مئی کو بھی الیکشن نہیں ہوا اور اس وقت ہمارا موقع کی حساس کے دو اسمبلییں جو توڑی گئی ہیں ان کو توڑا نہیں جانا چاہیے تھا ایک دن رات کو آپ ایک مارک کو لیتے ہیں اور دوسرے دن اسمبلی کو توڑ جاتے ہیں تو وہ ایک قسم کا آئینی بوران پیدا کرنے کے کوشش تھی جو ہوئی آئین کا آئین کا آئینی بوران پیدا کرنے کے کوشش تھی جو ہوئی آئین کا آئینی بوران پیدا کرتا ہے کہ آگر نائنٹی ڈیج میں الیکشن کسی وجہ سے نہیں ہوتے ہیں خاص وجوات میں تو ٹو فیفٹی فورڈ لیگل پروٹیکشن دیتا تھا اور اسی کی وجہ سے آنڈبل سپریم کورٹ نے اس پر جو پسلا کیا واقع سامنے ہیں اب جو صورتحال ہے جب مرکی گورنمنٹ بے ختم ہو گئی پارلیمنٹ حکومی اسمبلی ختم ہو گئی تمام صباحی اسمبلیاں ختم ہو گئی اور جب دیت مقرر ہو گئی اور وہ دیت آنڈبل سپریم کورٹ کی داخلت کے بعد ہوئی اور پاتنوں نے کنسنڈ بھی اور کنسنڈ کے بعد یہ دیت دی گئی تو خدا رہا اس ملک سے ظلمت کریں اس ملک کے اندر انتخابات ہو جانے دیں جو دیت بڑی مشکل سے مقرر ہوئی ہے اس تیٹ کو اگر آپ چیڑیں گے تو شاید علیشن آپ کے لئے کرانا مشکل ہو جائے تو میرا اپنا ذاتی جو خیال ہے کہ آج فروادی میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی مجھے نظر نہیں آتی شاید مولانا فیضی عمان صاحب مطالبہ کریں یا کوئی اور مطالبہ کریں اس مطالبے کو کوئی اہمیت نہیں دیدائے گی چونکہ آپ نے آج فروادی کے دیت مقرر کر دی ہے چاروں سوائی اسمبلیوں اور کونی اسمبلی کا علیشن آپ نے کرانا ہے یہ صورتی آل تو اپنے جیسے کبھی باضی ہے اب رہ گیا معاملہ فری ان فیئر ریلیشن کرانے کی ذمہ داری پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے جو آئینی ادارے ہیں اس میں پارلیمنٹ کا ادارہ ہے جیدی شریف کا ادارہ ہے علیشن کمیشن اور پاسیون کا بھی آئینی ادارہ ہے آئینی اداری کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فری ان فیئر ریلیشن کرائیں لیکن فری ان فیئر ریلیشن کرانے کے لیے اس کو کسی مدد کی ضرورت ہے ایگزیکٹیب کی ایگزیکٹیب میں افاظ افاظ پان بھی آتی ہے گورنمنٹ سیڈمنٹ بھی آتے ہیں ٹیچر بھی آتے ہیں جو فیسر کے لوگ بھی آتے ہیں تو وہی لوگ آئیں گے ریلیشن کرائیں گے اب پرابلم ہمارے یہ ہے کہ مثلا میرا صبح صبح سن سے طالت ہے یا ہم سے کل پارٹی اکتدار میں زیادہ اپتا رہی تو ایکرلیشن کرانے کے لیے کوئی اگر خرابی ہوتی ہے تو آپ ہم پروٹیس کر سکیں سارا کچھ کر سکتے ہیں لیکن آپ یہ بتا دیں کہ جب آپ اپنے آئینی اداروں پہ ہی اعتماد نہیں کر دیں تو کہ آسمان سے خریشتے لے چاہیں گے جس ملک میں الیکشن کرائیں گے یہ تو میں نے اپنی پوری چھتر سال چھتر سال کی عمر میں نیشہ ہر الیکشن میں یہ دکھا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فیر الیکشن نہیں ہوں گے شور شرابہ کرتے ہیں الیکشن ہوتے ہیں پہلے پیپل پارٹی نے بھی پونک سال پورے کیے نون نے بھی کیے اور عمران خان جو ووٹ آف نو کنسیجنس سے گیا اس کے پہلے کوئی پرمیس سے ووٹ آف نو کنسیجنس نہیں گیا